اسلام علیکم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشغل مور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار عوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بھائیو اور بزرگو آج کا جو موضوع ہے آپ نے اس کے مطالق سن لیا ہے اور اسی سے مطالق مشکو کچھ باتیں عرض کرنی ہے ایک بات تو یہ جاننی چاہیے ہمیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے جس مہینے سے کیسا ہم گزر رہے ہیں دوسرے یہ کہ اس مہینے کی دس تاریخ کو بڑی شہرت حاصل ہے تو اس دس تاریخ کی اہمیت یا اس کی حیثیت کیا ہے اور اس دس تاریخ میں بہت کچھ کیا جاتا ہے اور بہت سی باتیں اس امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کا کرنا کیسا ہے یہ چند باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جاننے اور سمجھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے تو روزہ رکھنے کا سب سے اہم وقت یہ تو رمضان شریف کا ہے لیکن رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لئے جس مہینے کو سب سے دادہ افضل اور اہم قرار دیا گیا وہ یہی رمضان یہی محرم کا مہینہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ محرم کا مہینہ بلکہ یہ فرمایا کہ شہر اللہ المحرم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کا مہینہ محرم جو ہے یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جب کی جائے تو اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے جیسے کی خانے کعبہ کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں تو اللہ کا گھر جس کو کہا جاتا ہے اس کو دنیا کے سارے مقامات پر اور ساری جگہوں پر حضیرت حاصل ہے اسی طریقے سے مساجد کو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا گیا ہے اور مساجد کی حضیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خیر البقائے مساجد ہوا زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں وشہر البقائے اسواق ہوا اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بری جگہ بازار ہیں تو مساجد کو سب سے اچھا اور سب سے بہترین مقام قرار دیا گیا ہے اور اسی لئے مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور احادیث کے اندر مساجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے ما من قومی یس جدو فی بیتیم یجلسو فی بیتیم من بیوت اللہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے قرآن مجید پڑھتی ہے اس کا مذاکرہ کرتی ہے تو فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان لوگوں کو ڈھاپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے پاس جو لوگ ہیں ان کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے فخر کے دور پر کہتا کہ دیکھو میرے ان بندوں کو یہ میری کتاب پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اس حدیث میں مساجد کو بیت من بیوت اللہ کہا گیا اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر تو اللہ تعالیٰ کا گھر جس کو کہا جاتا ہے اس کو سارے گھروں پر فضیلت حاصل ہے اسی طریقے سے جب محرم کو یہ کہا گیا کہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم تو اس کا معنی یہ کہ اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت اور اہمیت حاصل ہے اور یہ دوسروں کے مقابل میں افضل ہے تو یہ تو اس مہینے کی فضیلت کا تھوڑا سا تذکرہ آئے اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ افضل السلات بعد الفریضہ سلات اللہل فریضے کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے تحجد پڑھنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نافل نمازوں میں سفزے افضل نماز خرار دیا ہے ابن عباس اللہ تعالیٰ میں خرماتے ہیں اب دس تاریخ کی اہمیت کا آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں ابن عباس اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایسے دن کی خاص تلاش رکھتے ہوں ایسے دن پر خاص نظر رکھتے ہوں جس کو کیا آپ نے دوسرے تمام دنوں پر فضیلت دی ہو مگر اس دن کو یعنی آشورہ کے دن کو دیکھا کہ اس کو تمام دنوں پر فضیلت دیتے تھے اہمیت دیتے تھے اور اس کا خاص اس پر خاص نظر رکھتے تھے اس کا روضہ رکھتے تھے اب یہ دس تاریخ کو جو روضہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یا اس کا کیا سبب ہے اس سلسلے میں دو طرح کی روایات آتی ہیں ایک روایت تو حضرت عیشہ دلہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم کی جاہلیت میں قریش کے لوگ دس تاریخ کو روضہ رکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دس تاریخ کو روضہ رکھتے تھے محرم کی دس تاریخ کو یعنی آشورہ کو قریش کیوں جاہلیت کے زمانے میں اس کو روضہ رکھتے تھے اس سلسلے میں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی ہے روایات کے اندر کوئی خاص سبب نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ اتنی بات تیہ ہے کہ اس دس تاریخ ان کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی تھی اور اس کو وہ بڑی خاص نظر سے دیکھتے تھے ایک تو دس تاریخ کو روضہ رکھتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ اسی دن وہ خانے کعبہ کو غلاب بھی پہناتے تھے تیسری بات جو اس سلسلے میں سمجھی جا سکتی ہے وہ مستند حمد کندر آئی ہے کہ دس تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھگی اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس دن روضہ رکھا تو اس دس تاریخ کی پرانے زمانے سے اہمیت اور عظمت چلی آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی اہمیت اور خاص بات ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود بھی اسی تاریخ کو روضہ رکھ رہے ہیں آپ نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیسا رو رہا جس کو یہ لوگ رکھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی دن ہے جس میں کی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو اسی دن اللہ تعالی نے سمندر میں غرب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روضہ رکھا تھا اللہ تعالی کے شکر کے طور پر اور ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پہروی کے طور پر اس دن روضہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تم لوگ جتنے قریبی ہو اور جیسا کچھ تعلق رکھتے ہو اس سے دادہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ہم ان سے تعلق رکھیں چنانچہ اس دن آپ نے روضہ رکھا اور لوگوں کو اس دن روضہ رکھنے کی کا حکم بھی دیا اور مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے روضہ رکھا ہے ٹھیک ہے جس نے روضہ نہیں رکھا ہے تو بہرحال وہ کھانے پینے سے رکھ جائے اور شام تک کچھ نہیں کھائے دن میں یہ پیغام پہنچایا چنانچہ لوگ اس دن برابر روضہ رکھتے تھے یہ سلسلہ قائم رہا آپ کی اخیر زندگی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اگرچہ یہود اور نصارہ یہ دونوں کے دونوں انبیاء کے پیروکار ہیں مگر دین کے اندر ہوں نے بہت کچھ خرابی پیدا کر لی ہے بہت کچھ فساد پیدا کر لیا ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے جب یہ بات واضح ہوئی تو ان کے ساتھ موافق کے بجائے آپ ان کی مخالفت کو پسند کرتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام نے کہا کہ اس دن کی تعدیم تو یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نمی تاریخ کو بھی روضہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے وہ صرف دس تاریخ کو روضہ رکھتے ہیں تو میں نمی بھی نمی بھی اس کے ساتھ شامل کر دوں گا ان کا ایک روضہ ہوتا ہے ہمارا دو روضہ ہوگا یہ معنی نہیں ہے کہ دس تاریخ کو چھوڑ کر کے نو تاریخ کو روضہ رکھیں گے اس لئے کہ اصل اہمیت تو دس ہی تاریخ کو ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو تاریخی دن ہے اور اہمیت والا دن ہے جس میں کی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور دن میں روضہ رکھا جائے اور اس کی اہمیت گما دی جائے اس لئے معنی یہی ہے اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ مصنعت احمد کی روایت میں ہے اور بہقی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سومو یومن قبلہو اور یومن بعدہو تم لوگ اس آشورہ سے ایک دن پہلے روضہ رکھو یا ایک دن بعد میں روضہ رکھو اور بعد بعد روایتوں میں دسمی اور نمی تاریخ دونوں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا دسمی تاریخ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک بعد ایک دن بعد میں بات کا شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا ارادہ کیا مگر اگلے سال تک آپ زندہ نہیں رہے اس لئے اگلے سال آپ نے روضہ نہیں رکھا اس لئے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی بھرکہ یہ دس تاریخ کی اہمیت ہے اور اس کے روضے کی اہمیت ہے اس طریقے سے آپ اس روضے کی تاقید کرتے تھے کہ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دس تاریخ کا روضہ فرد قرار دے دیا گیا تھا جب رمضان کا روضہ فرد ہوا تو دس تاریخ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے روضہ رکھے اور جس کا جی چاہے روضہ نہ رکھے بہرحال اس کو فرد قرار دیں یا یہ کی مؤقت قرار دیں اس کی تاقید بہرحالہ فرماتے تھے اور جب تک روضہ فرد نہیں ہوا تھا اس کی اہمیت کو زیادہ آپ نے اجاگر کیا تھا دس تاریخ کے سسلے میں ایک روایت اور بھی ذکر کی جاتی ہے کہ قیامت دس تاریخ کو محرم کی دس تاریخ کو جمعہ کے دن پیش آئے گی اور اس کا سسلہ اس طرح شروع ہوگا کہ حضرتِ اس رافیل مشہور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا سور فونکنے کا وہ فونکنا شروع کریں گے لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوں گے کوئی کچھ بنا رہا ہوگا کوئی خرید پروخت کر رہا ہوگا کوئی کسی اور چیز کی تیاری کر رہا ہوگا کہ اچانک ایک آواز سنائی پڑھنا شروع کرے گی اور لوگ یہ کان اس کی طرف لگ جائیں گے دھیرے دھیرے رختے رختے وہ آواز تیز ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کی اتنی تیز ہو جائے گی کہ ناقابل برداشت ہو جائے گی جو جس پہلو پر ہے اسی پہلو پر گر پڑے گا اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے سب کے سب مرتے چلے جائیں گے اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اس روح زمین پر انسان اور انسانوں کے علاوہ جتنے جانور ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس آواز کی چیخ پکار سے سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سب کے سب بے ہوش جا پڑیں گے بے ہوش ہو جائیں گے تو یہ باقیہ بھی جمعہ کے روز اور دس محرم کو پیش آئے گا اس طرح سے واقعات کا سلسلہ یا حادثات جو کائناتی ہیں ان کا سلسلہ اس تاریخ میں قائم ہوا ہے اور اس کی اہمیت مختلف شریعتوں میں رہی ہے بعض روایات میں اس کا بذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی تاریخ کو روزہ رکھا تھا اور غالباً اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چونکہ اس دن جودی پر لگی تھی اور ان کی نجات کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اس لئے انہوں نے اس دن روزہ رکھا اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا مگر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزہ رکھنے کی وجہ کی کوئی واضح سرحت نہیں ملتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسی وجہ سے انہوں نے روزہ رکھا تھا یہ واقعات پیش آتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے مطالق جو کچھ شریع حکامات تھے وہ متعین ہو گئے اور صحابہ اکرام انہی حکامات کے تحت روزہ رکھتے تھے اور اس دن کی اہمیت مانتے تھے پھر ہماری اس عمت میں آ کر کے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو لوگوں نے دوسرے تمام معاملات پر غالب کر دیا اور دوسری تمام چیزیں اس کے سامنے ڈھگ گئیں وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا واقعہ کربلا پیش کس طرح سے آیا تھا یہ حقیقت میں اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ بہت لمبی سادش کا حصہ ہے جو کی پیش آیا اور اس سادش کا سلسلہ قائم رہا اور اب بھی کسی نہ کسی حد تک اس سادش کا سلسلہ قائم ہے حضرت عثمان علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا دور شروع ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر حق کے لئے سخت اور قڑے تھے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہے اس لئے ہر آدمی ان سے خوف زدہ رہتا تھا اور کوئی بھی سادش کرتے ہوئے گھبراتا تھا مگر بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو شہید کرنے والا ابو لولو مجوسی تھا ایرانی آدمی تھا اس نے ان کو شہید کیا اور اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا اس طرح سے ان کے قدل کی سادش کے پیچھے کون کون سے ہاتھ تھے کون کون سے دماغ تھے یہ بات کھل کر کے سامنے نہیں آسکی کیونکہ جس سے یہ بات معلوم ہو سکتی تھی اس نے موقعی پر اپنے آپ کو زبا کر لیا تھا اور ختم ہو گیا تھا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا وہ خلیفہ تسلیم کیے گئے اور ان کی خلافت میں اسلام کا کاروبار شروع ہوا یعنی جہاد کا کام جہت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چل رہا تھا نہائی زور و شور سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زور و شور سے چلتا رہا یہاں تک کی مسلمان ایک طرف تو لیبیا تک جا پہنچے بلکہ تونس تک جا پہنچے اور دوسری طرف وہ چین کی سرحت تک جا پہنچے یعنی ان کے زمانے میں جو فتوحات ہیں وہ معمولی نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے اندازہ لگا ہے کہ چودہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا گیا وہ نرم مداج تھے طبیعت کے اندر بہت نرمی تھی لہذا ان کے خلاف ان کے خلاف سادشیں شروع ہیں اور وہ لوگ جو کی اسلام سے اسلام سے جن کو ٹھوکر لگی ہوئی تھی جن کے مذہب کو ٹھوکر لگی ہوئی تھی یعنی یہود انہوں نے ان میں سے بات بات لوگوں نے اسلام بظاہر قبول کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی انہوں نے یہ کیا کہ کوفہ میں بسرہ میں شام میں اور مصر میں اپنی سادش کے دروازے کے جال پھیلانے شروع کیے شام میں ہر تحمیر معاویے تھے انہوں نے جب سختی برتی تو وہاں تو ان کی کوئی ڈال نہیں گلی لیکن کوفہ اور بسرہ میں انہوں نے سادشیں کی اور ایک گروہ پیدا کیا گروہ کس طرح کا تھا تاریخ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجرم قسم کے جو لوگ تھے حکومت کے سزا یافتے تھے یا جن کا دماغ مجرمانہ تھا اور ان کو سزا پانے کا یا حکومت کی طرف سے گرفت میں آنے کا خطرہ تھا ان لوگوں کو اس نے ملا کر کے باقید ایک گروہ تیار کیا اور مختلف قسم کے ہیروں بہانوں سے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ صاحب حملوں پر بہت ظلم ہوتا ہے اس کے بعد یہ گروہ پر ایک سادش کے تحت مدینہ آیا اور مدینہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو خاصہ تنگ کیا جتنے اعتراضات کیے ان سب کا جواب انہوں نے دیا یہاں تک کی یہ گروہ پر واپس گیا لیکن پھر ایک بہانہ بنا کر کے بے ایک وقت تینوں جگہ کے لوگ واپس آ گئے بسرا والے بھی کوفہ والے بھی اور مصر والے بھی اب مصر والے جو جا رہے ہیں وہ تو شمال مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور کوفہ اور بسرا کے لوگ جہاں وہ مدینہ سے مشک کی طرف جا رہے ہیں یہ اچانک ایک وقت اکٹھا کیسے ہو گئے ظاہر بات ہے کسی سادش کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور ان لوگوں نے یہ فیلانہ شروع کیا کہ صاحب حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں ہمارے یہاں بنارس میں صوفی نظیرمت کاشمیری تھے وہ تاریخ کے بڑے تجزیع کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں مجرم اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ چلنے نہ چلنے دینے والے تین گروہ ہیں جو کسی بھی طریقے سے انسانوں کے خیرخواہ بھلا نہیں ہیں ایک تو یہودی ہیں جو چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نصر کی حکمرانی دنیا پر قائم کی جائے دوسرے برہمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ برہمن نصر کی کا اقتدار دنیا پر قائم کیا جائے اور تیسرے شیعہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آل علیہ السلام کا اقتدار دنیا پر قائم کیا جائے یہ تینوں جو ہیں یہ خاندانی لوگ ہیں اور خاندان ساری انسانیت کے مقابلے میں ایک خاندان کو سفزادہ اہمیت دیتے ہیں تو بہر کے حضرت عثمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ گروہ جمع ہوا اور ایک سادش کے تحت ان کو شہید کر دیا اور پھر حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت دی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو کر لی مگر اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی کوئی اختیار ان کو باقی نہیں رہ گیا تھا ان کا اقتدار جو تھا ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا ان کا حکم نہیں چل پاتا تھا اور اتنا زیادہ برا حال کر دیا گیا تھا کہ اس دل غابہ میں بعض صحابہ کے سلسلے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کوفہ کے اندر کسی وقت کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمان شہید تھے تو فورا ان کو پولیس نے گریفتار کر لیا جلادوں نے پکڑ دیا اور کہا کہ اگر علی کا یہ حکم نہ ہوتا کہ ان کے سامنے پیش کیے بغیر کسی کو قتل نہ کیا جائے تو ہم تم کو ابھی قتل کر دیتے اور اس کے بعد لے گئے اور لے جانے کے بعد حضرت علی کے سامنے پیش کیا تو حضرت علی نے پوچھا کہ تم یہ بات کیوں کہتے ہو کس دلیل سے کہتے ہو کہا کہ ہرا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو بکر تھے حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے اور ہرا حرکت میں آ گیا تو نبی کریم ساتھوں نے فرمایا کہ اسکن ہرا فما علیق الا نبیوں وصدیقوں وشہیدان ہرا تم پر سکون ہو جاؤ تمہارے اوپر نبی ہیں یا صدیق ہیں یا دو شہید ہیں تو دو شہید میں ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے اور دو شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے جب انہوں نے یہ بات پیش کی تو حضرت عمر نے کچھ کہا نہیں بس یہ وقت چھے جاؤ پولیس نے چھوڑ دیا ان کو اور وہ چلے گئے اور دوبارہ ان کو اس طرح سے بات کرنے کی جورت نہیں ہوئی یعنی حضرت عمر نے اس حد تک مجبور تھے کہ جو لوگ ان کی پولیس میں تھے اور خاص لوگ تھے ان کی جورت کا یہ حال تھا کہ کہتے تھے کہ اگر حضرت عمر نے ہم کو منع نہ کیا ہوتا تو ہم تمہاری گزن مار دیتے تم زندہ نہیں بچ سکتے تھے تو بھارکہ یہ ایک سادشی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو شہید کرنے کے بعد اقتدار کی باغ دور پر قبضہ کیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور حکومت کے مناسب سے فائدہ اٹھانا شروع کیا بالآخر حضرت عدیٰ ذیلہ تعالیٰ نہ ہو بھی اسی صورت حال سے بدل ہوتے ہوئے شہید کر دئیے گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے ان کے بعد حضرت عبیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے پوری امت کو پھر ایک کیا اور پوری امت پر اس طرح سے کنٹرول رکھا کہ کہیں سے کسی شریر کو سر اٹھانے کی جرت میں ہوئی بعض بعض لوگوں نے شرپسندی کی ہنگامے کیے لیکن انہوں نے بڑے صبر سے بڑے ضبط سے اور بعض مواقع پر سختی سے ان ہنگاموں سے نمٹ لیا اور اس کا کوئی لمبا اثر نہیں ہو سکا لوگ باقی تھے موجود تھے اور موقع کی طاق میں تھے حضرت عبیر معاویہ کہ جب انتقال ہو گیا تو بہرہا انہوں نے ایک کام کر دیا تھا ایسا کہ جس کو ان کی غلطی کہیے یا یہ جو جو کچھ بھی کہ لیں یہ کہ انہوں نے اپنے بعد یزید کو نامزد کر دیا تھا اور اس کے لئے بیعت لے لی تھی جب عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یہ سادشی لوگ جہنہوں نے امت کو نچانا چاہا تھا اور امت میں تباہی مچائی تھی ان کو پھر موقع ملا چنانچہ انہوں نے پھر یزید کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی اور پرگرام بنایا ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ عراق میں رہتی تھی اور خاص طریقے سے کوفہ میں رہتی تھی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دار الحکومت بنا لیا تھا چنانچہ جب یزید برسل اقدار آیا تو ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس خطوط دہنے شروع کیے کہ صاحب کوفہ خالی پڑا گیا ہے تشریف لائیے خلافت کی مسجد خالی ہے آپ کی منتظر ہے آپ خلیفہ بن جائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ کی پیروی کے لئے تیار ہیں وہ جب ان کے پاس خطوط پہنچے اور بہت بڑی تعداد میں خطوط پہنچے تو پہلے انہوں نے مسلم بن عقیل کو حالات کا پتہ لگانے کے لئے بھیجا وہ تشریف لے گئے اور کوفہ میں جا کر کے انہوں نے ان کی دعوت دینی شروع کی اور لوگوں سے بیعت دینی شروع کی ادھر یزید کی طرف سے زیاد کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا جا چکا تھا جب زیاد کے پتہ شراح کی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو زیاد نے ان کو قتل کرا دیا مسلم بن عقیل کو ادھر حد حسین لذل اللہ تعالیٰ نہ ہو بہت سارے خطوط پانے کے بعد مکہ سے تشریف لے گئے تھے پہلے وہ مکہ ہی میں پناہ گزی تھے مکہ سے کوفہ کے لئے وہ چلے راستے میں بار بار لوگوں نے سمجھایا کہ آپ مت جائیے یہ مناسب نہیں ہے خطرے کی چیز ہے اور کوفہ کے لوگ بہرحال غدار قسم کے لوگ ہیں ان کے وفاداری اور ان کے بیان پر کوئی بھروسہ نہیں کیایا سکتا لیکن وہ چلتے رہے اور کسی کی بات انہوں نے نہیں مانی راستے ہی میں ان کے پاس یہ اطلاع بھی آگئی کہ ان کے دعائی و منعات حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دئیے گئے ہیں مگر اس کے بوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اب سفر کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئے بڑی لمبی چوڑی تفسیرات لوگ لکھتے ہیں اور ان کی تقریریں بیان کرتے ہیں بعض تقریروں میں تو بڑا جوشہ خروش ہے اور بعض تقریروں میں ایسی باتیں ہیں کہ گویا زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں بنا بنا کر کے لکھی گئی ہیں بہرحال جس بات پر تاریخ متفق ہے وہ یہ ہے کہ مکہ سے چل کر کے وہ کازمہ کی ساحل کی طرف سے ہوتے ہوئے کوفہ کے قریب پہنچے یعنی مکہ سے چلیں گے تو ایک تو مشرق کی طرف اور دوسرے شمال کا حصہ لیتے ہوئے چلیں گے تب کوفہ کے قریب پہنچیں گے کوفہ کے قریب جب وہ پہنچے کوفہ سے تین ملکے فاصلے کرتے ہیں بھی یعنی بھی کوفہ میں داخل نہیں ہوئے تھے وہاں کوفہ کے مغرب اور جنوب کی طرف ہوتے کہ کوفہ کی فوج نہ کر کے ان کو گھیر لیا اب یہاں سے جو بیانات آتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب آتے ہیں اس بات پر تو شیعہ تاریخ بھی متفق ہے اور سنی تاریخ بھی متفق ہے کہ جب تین مل پہلے ان کو فوج نے گھیر لیا اور کہا کہ آپ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھے میں جہاں سے آیا ہوں مجھ کو وہیں واپس جانے دو یا یہ کہ کسی بھی سرحد پہ جانے دو میں وہاں جا کر کے کفار سے قتال کروں اور جہاد کروں یا تیسری شکل یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں شیعہ کتابوں کے اندر یا میں امیر المومنین یزید کے پاس جاؤں اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں یعنی بیعت کرلوں اطاعت کرلوں اور ان کے ساتھ ہو جاؤں تین شکلیں ہیں اب تین تجویریں انہوں نے جب پیش کی تو پھر کیا معاملہ پیش آیا اس کے متعلق جو بات شیعہ تاریخ بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کفا کی فوج نے کہا کہ صاحب آپ کی تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے انہوں نے حوالے کرنے کو منظور نہیں کیا اور اسی بات پر کفا کی فوج میں اور حضرت حسین میں لڑائی ہوئی اور اسی لڑائی کے نتیجے میں وہ شہید کیے گئے یہ تاریخ قدر بیان کرتا ہے واقعات کا خلاصہ ہے اس سلسلے میں جو بات سب سے اعداد سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بیان کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کوفہ سے تین میل پہلے مکہ سے کوفہ جانے والے راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے تین میل پہلے روک دیئے گئے تھے اور وہیں ساری تجویر پیش آئی وہیں سارا جھگڑا پیش آیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر شہید بھی ہوں گے تو وہیں شہید ہوں گے یعنی کوفہ سے تین میل پہلے شہید ہوں گے اس لئے کہ وہیں سارا جھگڑا اور سارا معاملہ پیش آئے تھا مگر آپ نقشہ دیکھیں گے یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ آپ کربلا میں شہید کیے گئے آپ نقشہ دیکھیں گے تو نقشہ کیا بتاتا ہے کہ کوفہ سے دمشق جانے والا جو راستہ ہے اس راستے میں ساٹھ کوس کے فاصلے پر کربلا پڑتا ہے یعنی کوفہ سے چل کر کے آدمی تین روز کم از کم چلے گا تب کربلا پہنچے گا اور حد میں حسین کربلا میں شہید کیے گئے تو اگر کوفہ سے تین میل پہلے ان کو روک دیا گیا تھا اور ان کی تجویزوں میں سے کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی تھی تو یہ تین جن کا فاصلہ جو ہے راستے کا دمشق جانے والے راستے کا اس راستے پر کیسے گئے یہ ایک اہم سوال ہے جو تاریخ کے اندر درج جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ تین میل پہلے ہی روک دیا گئے تھے وہیں منظوری نہیں ہوئی ان کے کسی بھی تجویز کی تو ظاہر بات ہے کہ جھگڑا وہیں ہونا چاہیے اور شہادت وہیں پیشانی چاہیے مگر ہوا یہ ہے کہ کوفہ سے دمشق جہاں پر کی عزید رہتا تھا اس طرف جانے والا جو راستہ ہے اس راستے کو تین روز چل لینے کے بعد کربلا پڑتا ہے اور کربلا مو شہید کیے گئے تو کربلا کیسے پہنچ گئے یہ ایک بڑی پیچیدے بات ہے اور تاریخ اس کا کوئی حل نہیں بتاتی ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو کی عام طریقے سے مشہور کر رکھی گئی ہے کہ ان کی تجویز منظور نہیں کی گئی اپنے آپ کو حوالے کرنے کیلئے کہا گیا اور اس پر جنگ ہو گئی اور وہ شہید کیے گئے بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ ان کی بات منظور کی گئی یعنی ان کی یہ تجویز منظور کی گئی کہ وہ یزید کے پاس چلے جائیں اور جا کر کے یزید سے اپنا معاملہ تیہ کر لیں اسی لئے اب وہ کوفہ سے آگے بڑھتے ہیں اور یزید کے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں معاملی فاصلہ نہیں ہے ایک سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے مغرب شمال مغرب کی طرف جبکہ کوفہ سے وہ جنوب مشرق میں روکے گئے یعنی بلکل اس کے اٹھے راستہ جاتا ہے پاکستان میں ایک صاحب نے اس واقعے پر بڑی تحقیق کی ہے اور اس کو ایک رسالے کی شکل میں شائع بھی کیا ہے انہوں نے اس میں باز تاریخی جھوٹ کا بھی بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا ہے جیسا کہ عام طریقے سے مشہور ہے کہ جنگ شروع ہوئی تو حتہ حسین نے چالیس ہزار آدمیوں کو چالیس ہزار آدمیوں کو قدل کر دیا لڑتے ہوئے اتنی بہادری سے لڑے کہ چالیس ہزار آدمی قتل کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر چالیس ہزار آدمی قتل ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک منٹ میں ایک آدمی قتل کیا گیا ہو تب بھی چالیس ہزار منٹ چاہیے اور چالیس ہزار منٹ کتنے وقت میں پورا ہوگا ستائیس دن اور رات ملا کر کے پورا ہو جائے تو پھر دس تاریخ کو لائی شروع ہوئی اور اسی تاریخ کو شہید کیسے کر دیا گیا اس نے کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بلکل جھوٹ ہے جو ہتہ حسین کی طرف منصوب کیا گیا ہے وہ چلتے ہوئے کوفہ پہنچے وہ بعض روایات کے بنیاد پر لکھتے ہیں کہ ہتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چلتے ہوئے جب کوفہ پہنچے تو ان کو اپنی حفاظت میں کوفہ کی فوج لے جا رہی تھی جب وہ کوفہ کے قریب سے آگے بڑھے دمشق جانے کے لئے تو ابھی ان کو اپنی حفاظت میں فوج دیے جا رہی تھی کربلا جب پہنچے ہیں نو محرم کو تو سر شام وہاں پر دو سو مسلح افراد آئے شام کو ہتھیار بند افراد دو سو کی تعداد میں آئے کوفہ کی جو فوج تھی جس کے سربراہ عمر بن سعید تھے جو حسین کے مامو ہوتے تھے انہوں نے ان لوگوں کی آمد پر اعتراض کیا یہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم حسین کی مشاید کے لئے آئے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہتھیار لے کر تم لوگ کیوں آئے ہو تو اس کا کوئی باقول جواب نہیں دے سکے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ان کی مشاید کرنی ہے تو ہتھیار رہ دو اور ان کے ساتھ چل سکتے ہو تو جب ہتھیار رکھنے کی بات ہوئی تو کسی طریقے سے ہتھیار رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوئے اور اس پر بات خاصی لمبی ہوتی شریح گئی یہاں تک کہ رات خاصی گزر گئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز پیش کی کہ رات گزر جانے دیجئے کل صبح اس معاملے کو تیہ کر لیتے ہیں اب رات تو گزرنے کو گزر گئی مگر فجر کا جب وقت ہوا ہے تو اچانک شور مچا انہوں نے مختلف ربائیات کی روشی میں لکھا ہے کہ فجر کے وقت اچانک شور مچا سعید بن عمر عمر بن سعید جو تھے جو کمانڈر تھے اس فوج کے انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے اب وہ دیکھتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے وہ دوڑے دوڑے جب خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ خیمے کے پاس شہید پڑے ہوئے ہیں اور خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ تھیلہ جس میں وہ کوفہ کے لوگوں کا بھیجا ہوا بھیجے ہوئے خطوط دے جا رہے تھے اس تھیلے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اب یہ حرکت کون سے لوگوں نے کی یہ ایک ایسی بات ہے جو اچھی طرح سنجھ جا سکتی ہے کیونکہ جو لوگ دو سو کی تعداد میں مسلح آئے تھے اس وقت تو لا پتہ تھے ان کی شہادت ہو چکی تھی اور اس وقت تو لا پتہ تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حت حسین کو کوفہ بلایا تھا اس لئے نہیں کہتے حسین کی کوئی تعظیم ان کی نگاہ میں تھی یا کوئی اہمیت تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو خلیفہ بنا دیں حکمنا بنا دیں اور خلیفہ حکمنا بنانے کے بعد ان کے نام پر حکومت کے مختلف منصب پر بیٹھ جائیں اور سارے ممارک کی آمدنی سے کھاتے پیتے رہیں اپنا مستقبل خوب چمکتا دمکتا ہوا رہے گا اور اپنی دولت بڑھتی رہے گی باقی ہے کہ ان کی بات تو مانی نہیں ہے اور ان کا حکم چلنا نہیں ہے اس لئے وہ کوفہ بلا رہے تھے لیکن جب انہوں نے یزیز سے مسالحط کر بھی مسالحط کرنے کے لئے چل پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ گڑ پڑ ہو جائے گا کیونکہ یزیز سے جب مسالحط کر لیں گے تو کن لوگوں نے بلایا ہے ان کا نام بتا دیں گے لہذا اگر یہ زندہ رہتے ہیں تو ان کا وجود ہمارے لئے خطرناک ہے اس لئے ان کو ختم کر دو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کو شہید بھی کر دیا جائے اور جو خطوط لے کر جا رہے ہیں یہ خطوط باقی بچ گئے تو ان خطوط میں نام لکھے ہوئے ہیں ان خطوط کو پڑھ کر کے بھی ہمارا پردہ کھل جائے گا لہذا انہوں نے ثبوت کے دونوں ذریعے ختم کیے ایک توہت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ثبوت کا ذریعہ تھے اور بات بتا سکتے تھے ان کو شہید کر دیا اور دوسرے وہ تھیلہ جس میں خطوط تھے وہ ثبوت کا دوسرہ دریعہ تھے اس کو انہوں نے آگ لگا دی اور اس طریقے سے تاریخ کا یہ نہایت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا اب یہ لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو ہتعلید اللہ تعالیٰ نہوں کے طرف دار تھے اور جو ان کے شیعہ کہلاتے تھے ان لوگوں کا خاص طریقہ یہ ہے آج تک کہ ان سے پڑھ کر کے امام نے تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان سے پڑھ کر کے چھوٹا کوئی اور نہیں دیکھا گیا یہ کسی بھی صحیح اور سچے واقعے کو لیتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ اگر وہ تعریف کے لائق واقعہ ہے تو مضمت اور برائی کے لائق واقعہ بن جاتا ہے اس طریقے سے اس میں گھٹا بڑھا کر کے اور مختلف نقطے لگا کر کے اس کا رخ خراب کرتے ہیں تو یہی معاملہ ہوئی آیت حسین کے ساتھ کہ انہیں شہید بھی کیا اور اس کے بعد دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ مختلف قسم کی روایات گڑ کر کے بتا دیا کہ فلانے شہید کیا فلانے یہاں تروار ماری فلانے گردن کٹی فلانے یہ کیا یہ ساری تفسیرات ان لوگوں نے اس طریقے سے پیش کر دی ہیں کہ پڑھنے والا حقیقت کو معلوم ہی نہیں کر سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہی لوگوں کا یہ کام کیا ہوا ہے صحابہ اکرام میں یہ بات خاص طریقے سے معلوف اور مشہور تھی صحیح بخاری کے اندر حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ ذکر آتا ہے کہ ایک کوفہ کا آیا ہوا آدمی اس نے پوچھا مسئلہ یہ پوچھا کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوفہ والے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کہا تو خون بھایا اور مچھر کے خون کا مسئلہ پچھا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے یہ اندازہ تھا کہ کوفہ کے لوگوں ہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کیا ہے اور یہ لوگ کس طریقے سے باتیں گڑھتے ہیں اور کس طریقے سے ایک اچھے کام کو برے کام میں تبدیل کرتے ہیں جنگ ہو رہی تھی جنگ سفین جنگ سفین کے اخیر میں جب معاملات زیادہ خطرناک ہو گئے تو حضرت عمر بن عاصل اللہ تعالیٰ نو نے ایک تجویز پیش کی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ایک آدمی کو دے کر کے حضرت علی کے پاس پھیجو اور وہ قرآن مجید کے حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتے چنانچہ دارکتنی کی روایت ہے مسلم احمد کی بھی روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ قرآن لو اور اس کو لے کر کے جاؤ علی کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرو کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حکم ہے یہ آیت پڑھو چنانچہ وہ آدمی قرآن مجید لے کر گیا اور حتیلی کے پاس لے کر کے قرآن مجید پیش کیا اور کہا کہ صاحب یہ اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حکم ہے جنگ بند کر دیجئے اور اس کے ذریعے فیصلہ کرا لیں انہوں نے فورا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے اور جنگ بند کرنے کا حکم دیا اب اسی واقعے کو ان حضرات نے کس طریقے سے پیش کیا ہے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فوج بلکل شکست خانے کے قریب ہو گئی تھی تو امر بن آس نے یہ تجویز پیش کی کہ صاحب قرآن مجید کے نسخے نیزوں پر بلند کی جائیں دوسرا کوئی امیر المومنین تجویز نہیں کر لیا جاتا اور حضر معاویہ جن علاقوں پر حکم رہا ہیں ان علاقوں پر حکم رہا ہیں جب تک کہ کوئی باقاعدہ امیر المومنین نامزد نہیں ہو جاتا لیکن اب اس معاملے کو انہوں نے کس طریقے سے بگاڑ کر پیش کیا ہے کہ صاحب انہوں نے ابو مصر عشید اللہ تعالیٰ کو دھوکھا دیا فرید دیا اور ابو مصر عشید اللہ تعالیٰ نے دگڑ کر کے ان کو کھوڑے مارنا شروع کیے اور ایسا کیا ویسا کیا یہ ساری باتیں ہاتھی ہیں تو معاملات کو یا تاریخ کے حقیقی صورتحال کو بدلنے کا ان کے اندر بڑا ملکہ ہے اور بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے اسی طرح سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے کو بدل کر کر رکھ دیا ہے اور اس کی قیفت کو مسک کر کر رکھ دیا ہے پھر معاملہ اسی پر ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اب ان کا معتم کرتے پھر رہے ہیں چہدہ سو برس کے قریب کا زمانہ ہو گیا مگر ابھی معتم ختم نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی میید پر معتم کرے یعنی غم کا لباس پہنے یا غم منائے سوائے تین دن کے سوائے اس کے کہ اگر کسی عورت کا شہر انتقال کر جائے تو وہ چار مہینے دس دن تک غم اور احداہدات کرے گی ورنہ اور کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میید پر تین دن سے زیادہ غموں افسوس منائے اور اس کا واقعہ بھی ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حتے سفیان ابو سفیان تھے ان کا انتقال ہو گیا تیسے دن انہوں نے خوشبو مہائی اور خوشبو مہا کر کے اپنے اوپر لگایا اور کہا کہ دیکھو مجھے خوشبو کی کوئی حاجت تو نہیں ہے لیکن نبی کریم صاحب نے فرمایا ہے کہ کسی میید کے لئے کسی میید پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے اس لئے میں نے سوگ کی خلاف فرضی کرتے ہوئے آج تین دن گزر گئے تو اس کو استعمال کر لیا ہے اسی طریقے کی روایت بعض اور لوگوں سے بھی آئی ہے مگر اب سوگ جو منائے جا رہا ہے تو نبی کریم صاحب کی تجویز اور فرمان کے بالکل خلاف چودہ سو برس تک سوگ منائے جا رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنی مدت تک سوگ منائے جائے گا آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْزَرْبَلْخُدُوطْ وَشَقَلْجَيُوبْ وَدَعَى بِدَاوَلْجَاہِلِيَ ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو کی اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے یعنی کوئی مر جائے تو اس پر افسوس کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے اور اپنا گریبان کو کھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہدت پر کیا کیا آتا ہے سینہ پٹا جاتا ہے اور چھوڑی لے کر کے جسم کے اوپر مارا جاتا ہے اور عجب عجب حرکتیں کی جاتی ہیں اور ہائے حسین ہائے حسین جو پکارا جاتا ہے یہ جاہلیت کی پکار جو پکاری جاتی ہے تو وہ باتیں جن سے کی نبی کریم صاحب نے منا کیا ہے ان باتوں کا آج عام طریقے سے چلن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غم منانے اور غم کا اظہار کرنے کے لیے کپڑا بھی سوگ والا پہنے جاتا ہے سال کا آغاز سوگ اور غم کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں اور یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اگر محرم کی اہمیت ہے تو اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ اس میں روضہ رکھا جائے اور بالخصوص نومی اور دسمی تاریخ کو روضہ رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ محرم کا جو دس تاریخ کا روضہ ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اس روضے کی برکت سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف کر دی جائیں گے تو عرفہ کے روضے سے دو سال کے گناہ معاف کرنے کی آپ نے توقع ظاہر کی اور محرم کے روضے سے ایک سال کے گناہ معاف کی جانے کی توقع ظاہر کی تو اگر کوئی کام کرنے کا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے محرم کے مہینے میں اور بالخصوص نو اردس تاریخ کو روضہ رکھا جائے اور اس سے اس روضے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کے مٹانے کی توقع رکھی جائے اور ثواب کی توقع رکھی جائے یہ کام کرنے کا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس روضے حتی حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو ان کا غم بنایا جائے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے شریح حیثیت جو کچھ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعین فرما دی تھی اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے اور حتی حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس برس کے بعد یعنی ساٹھ ہجری میں یا ایک سٹھ ہجری میں شہید کیے گئے تو آپ کے گزر جانے کے اتنے عرصے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی مشروع حکم نہیں ہے اور کوئی شریح حکم موجود نہیں ہے کہ اس کو بجا لائے جائے اور جو کچھ بجا لائے جاتا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے یعنی جو کچھ بجا لائے جاتا ہے اس کے بارے میں شریعت کے حکام ہیں کہ ایسا کرنا اور ایسا کرنا یہ جاہلیت کے کام ہے اور اس طریقے سے وہ کام غیر مشروع ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ کسی بھی طریقے سے صحیح و مناسب نہیں ہے تو یہ مختصر سی تفصیل ہے اس تاریخ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی اور جس کو بہت زیادہ شہرت جدی گئی ہے حالانکہ دیکھئے تاریخ میں بڑی بڑی شخصیتیں شہید کی گئیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے حضرت علی شہید کیے گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے اور اس طرح کے کئی صحابہ ہیں جو کہ شہید کیے گئے اور بالعموم ان لوگوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان سمجھتے تھے مگر کسی کی بھی موت کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو دی گئی ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے اور دوستوں کے ساتھ گیا ایک تحقیر عامید سلوک ہے اگر اس کو درست سمجھا جاتا ہے تو اس لیے بھی اس واقعے کے تعلق سے جو کچھ کیا جاتا ہے اسے صحیح اور درست نہیں سمجھا جانا چاہیے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف فرضی ہوتی ہے اب اسی اتنے پر میں اپنی گفتگو کے سسلے کو ختم کرتا ہوں اگر کچھ بھائیوں کو سوال اور کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں سبحان عرب رب العزت امائے سکون والسلام علیہ وسلم ورحمد اللہ رب العالمين دار الاندرس اس میں سوال کرتے ہیں کہ اگر کوشت نماز با جماعت عطا کرتے ہوئے کسی ایک رکعت میں سورة الفاتحہ پڑھنا پھول گیا ہو تو اس رکعت کو دوبارہ پڑھے یا امام کے ساتھ سلام پھیر دے حفیدونہ آفادکم اللہ دیکھئے دارکتنی کی روایت میں ہے اور بعض اور کتابوں میں کہ کوئی بھی رکعت جس میں سورة الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ صحیح نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی رکعت میں سورة الفاتحہ پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کو بہرحال دہرہ لینا چاہیے اور اس پھر سے سورة الفاتحہ پڑھنی چاہیے مسجد حرام میں نماز مسجد حرام مکہ میں نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ ہے کیا حدود حرم کے اندر کی مسجدوں میں پڑھنے کا بھی یہ سواب دلیل سے پڑھتا ہے مسجد حرام جو ہے خانہ کعبہ کے گردہ گرد نماز پڑھنے کے جو جگہ ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے اس لیے ظاہر بات یہ ہے کہ یہ سواب اس کا جو اضافہ ہے وہ اسی حد کے ساتھ خاص ہے البتہ مسجد کے طور پر جتنا حصہ بڑھتا یا پھیلتا جائے گا وہ سب کا سب اس کمال اور اس فضیلت کے اندر شامل ہوگا اسی طریقے سے جب مسجد حرام میں اتنی بھیڑ ہو کہ اس سے مسرسل لگی ہوئی صفیں باہر تک ہو جائیں تو ان کو بھی مسجد ہی کا حکم حاصل ہوتا ہے اس لیے ان صفوں کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ باقی حدود حرم ان کے اندر جو مسائی ہیں ان کا یہ سواب کہیں مذکور نہیں ہے کس کے نام کے ساتھ کہیں نہیں ہے ابن تحمیہ قدابہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے مگر ابن تحمیہ نے یہ نہیں لکھا کی یزید کو ابن تحمیہ نے یہ نہیں لکھا کی یزید کو رحم اللہ کہنا واجب ہے انہوں نے یہ بحث بٹھائی ہے کہ اس پر لانت کرنی جائے 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 اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال اس کو لانت نہیں کرنی جائے خلافت ماء ویرے جائے آجید میں بہت خلافت ماء ویرے جائے خلافت ماء ویرے جائے بہت نیکی حضرت ماء ویرے جانتا ہے بہت نیکی حضرت ماء ویرے جائے چھیک ہے اسے پر احمد اللہ نہیں کرنی نہیں ضروری نہیں ہے کتھنے لوگوں کا نام لیا تھا رحمد اللہ نہیں کہا jاتا ظاہر بات ہے کہ جیسے سب کو بہن کہتا ہو ایسے بہن کیا جائے لانت نہیں بھیجنی چاہیے جو لوگ لانت بھیجتے ہیں ان کو یہ خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ لانت پلٹ کر کے خود ان پر نہ آ جائے کیونکہ جب کسی کو لانت کی جائے اور وہ لانت کا حق دار نہیں ہے تو لانت کرنے والے پر پلٹ کر آیا کی مخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پہلا لشکر جو قسطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کے اندر جو لوگ ہوگے سب کے سب بخشے گئے ہیں تو پہلا لشکر جو قسطنیہ پر حملہ آور ہوا ہے وہ امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں حملہ آور ہوا ہے بلکہ ہاں حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں حملہ آور ہوا ہے اور جب انہوں نے اس حملے کے کا اعلان کیا اور اعدا کیا تو عام طریقے سے لوگوں نے اس وزیرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس فوج کے اندر بھرتی ہوئے اور اسی تعلق سے حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی اسی برس کے ہونے کے بوجود اس لشکر میں آئے اور قسطنیہ کے پاس انتقال کر گئے اور وہیں قسطنیہ کی دیوار کے پاس ان کو دفنے کیا گیا مشہور یہی ہے کہ اس لشکر کی کمان یزید کے حوالے تھی اور یزید نے ان لوگوں کمان کی تھی تو جب اس لشکر کے اندر جانے والے سارے کے سارے لوگ پخشن دیئے گئے تو ظاہر بات ہے کہ یزید بھی پخشن دیئے گئے یہ ہے صحیح روایت یزید کے بارے میں اور اس سے بہرحال ایک اندازہ کرنا چاہیے یزید کی اہمیت اور فضیلت کا ایک سوال ہے شاہر یوم اشورہ اگر ہفتے والے دن ہو تو یہ روزہ ہوں کس طرح رکھیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے روزہ اور جمعہ کے دن کے روزے کا رکھنے کا منع کیا دیکھئے آپ نے جو منع کیا ہے وہ خاص کرنے کو یعنی صرف جمعہ کا روزہ رکھا جائے اس سے منع کیا گیا ہے صرف ہفتے کا روزہ رکھا جائے اس سے منع کیا گیا ہے یہ تو ایک بات ہے یعنی عام تتوہ عام نفل کے طور پر جب کوئی روزہ رکھنے چاہے تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے اور محرم میں جو روزہ رکھا جائے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہے لہذا روزہ رکھ لو بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آشورہ کا دن ہے اس لیے دردہ رکھ لو لہذا قصد بدل جاتا ہے مقصد بدل جاتا ہے اس لیے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے قرآن شریف میں ہے کہ آخرت کے دن ہر آدمی اپنے امام یا سرطار کے ساتھ اٹھایا جائے گا اہلِ چشیح حضرات کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ اٹھائیں گے اٹھائے جائیں گے روزہ نہیں جاتا اگر انہوں نے ہتھ حسین کو واقعتاً امام مانا ہو تب نے اٹھائے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ ہتھ حسین کو انہوں نے واقعتاً امام مانا نہیں ہے واقعتاً تو ان کو شہید کیا ہے شیح حضرات آگ پر پودھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یعنی وہاں ماتم کرتے ہیں کھولوں پر یہ سب خرافات ہیں باقی آگ سے بچانے والے باز مادتے ہیں جن کو لوگ استعمال کر کے آگ پر اتنا پاہ رکھ دیتے ہیں یہاں چل لیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو صاحب ہماری کرامت ہے حالانکہ وہ فضل ہوتا ہے امام تہمیہ سے مناظرہ ہو رہا تھا رفائی پیر تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں اور ہمارے پاس یہ کرامتیں ہیں ہم آگ میں چل کے دکھا سکتے ہیں تو امام تہمیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سابون سے غصت کرو اور میں بھی غصت کرتا ہوں اس کے بعد چلو آگ پر اور میں بھی چلتا ہوں جو جل جائے وہ باطل پر ہے جو جہیں جلتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ حق پر ہوگا جب یہ تجیزوں نے پیش کی تو کھپرایا وہ پیر اور اس نے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی لاؤ تو امام نے تہمیہ نے کہا کہ چھئے ٹھائر جاؤ جنگل سے لکڑی لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد لوگ دیکھ نہیں سکیں گے یہ بھاگنے کا راستہ ہے انہوں کہا کہ ٹھائر جاؤ اتنا زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اپنی ایک انگلی کو تم سابن سے دھلو اور میں بھی تمہارے سامنے دھلتا ہوں اور چراؤ جرا کر اس کی لوگ پر انگلی رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کس کی انگلی جلتی ہے کس کی نہیں جلتی ہے ابھی ایک دو منٹ کے اندر یہ کام ہو جائے گا لہذا یہی کام کرو جب یہ تجیز انہوں نے پیش کی تو بھاگ گیا اور مقابل کے لئے تیار نہیں گوا اس لئے کہ انہوں نے شرط رائع کی سابن سے دھلو اور وہ مادہ چھپڑ دیا آتا ہے دہنے پتا نہیں چلتا ہے اور اس کی وجہ سے آگ ایسا نہیں کرتی ہے تو آگ پر پودنے کی حقیقت ایچ ہے وہ شیعہ حضرات پودیں یا دوسر لوگ پودیں ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے تو کیا ہم اسے سلام کر سکتے ہیں اگر وہ سلام کرے تو کیا جواب دے سکتے ہیں سلام کرے تو آپ وعلیکم کہہ دیئے اس لئے کہ شیعہ جو ہیں وہ بہرحال یہود و نصارہ سے تو زیادہ ہی برے ہیں اور ان سے زیادہ برا سروق کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور یہود و نصارہ کے سلام کا جواب دینے کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے لہذا وہی طریقہ اختیار کیجئے محترم شیخ صاحب السلام علیہ وسلم ایک شخص پاکستان سے مکہ آ رہا ہے روزدار یہ کاروبار کرنے کے لئے اس شخص کی نیت عمرہ یا حج کی نہیں ہے کیا بغیر احام کے آسست ہے یا نہیں اگر بغیر احام کے مکہ میں داخل ہوگا تو دامت آدم ہوگا یہ نہیں بھائی حنفیہ کے نزدیک تو ضروری ہے کہ وہ احرام بات کر کے آئے لیکن باقی لوگوں کے نزدیک ضروری نہیں ہے اور حدیث کے اندر ہے مواقعیت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان پر گزرے وہ احرام کے بغیر نہ گزرے ممن یرید الحج والعمرہ جو کی حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہو تو حج اور عمرہ کے لئے اگر کوئی جا رہا ہے حج عمرہ کے ارادے سے تو اسے مقاص سے بیور احرام کا نہیں گزرنا چاہیے باقی اگر کوئی حج عمرہ کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے تو وہ گزر سکتا ہے اس کے لئے کوئی چیز دازم نہیں ہے نماز جو چار رکھتواری ہے اس میں کیا پہلے اور دوسرے دونوں تشاہد میں درود اور سلام پڑھیں گے یا پہلے میں صرف سلام اور دوسرے تشاہد میں درود اور سلام دونوں پڑھیں گے دیکھئے محسن دحمد کے ایک روایت ہے اس میں بہت صاف طریقے سے یہ ہے التحیات کا بیان ہے کہ التحیات پڑھے پہلے تشہود میں اس لئے سارے لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ التحیات پہلے تشہود میں صرف التحیات پڑھنا ضروری ہے ایک روایت البانی صاحب نے جگر کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تشہود میں بھی درور شریف پڑھے اور دوسرے تشہود میں تو بہران ہے پڑھنا ایک پرندہ ہے جسے بگلا کہا جاتا ہے ہندی زبان میں اسے بھگت کہا جاتا ہے سفید رنگ کا اکتا ہے زیادہ تار پانی پر پایا جاتا ہے کیا حلال ہے یا حرام جی ہاں حلال ہے محترم شہد حافظ السلام علیکم ہمارے ملک میں اگر کسی آدمی کی چوری ہو جائے تو کھوزہ پھیرتے ہیں کھوزہ ایک مٹی کا روٹا نمہ برطن ہے جو مسجدوں میں تحارت کیلئے رکھا جاتا ہے اس کھوزے میں آدمی کا نام لے کر ڈالا جاتا ہے پھر دونوں پھاتھوں کی شہادت کی انگلیوں پر اٹھایا جاتا ہے جس کے نام پر وہ کھوزہ بھوٹا جنہی خرون جائے اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے کھوزہ اٹھاتے ہیں اس کچھ پڑھتے ہیں کیا اس عمل کی شریح حصیت ہے یہ باتاں پاتا ہے جزاکو انگل اب یہ بہرحال تجربہ کہاں سے لائے گیا اس کا پتا تو نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی علامات کو دلیل نہیں مرائے سکتا ہے شہادت کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا سکتا باقی اگر کوئی جائے چیزیں پڑھتا ہے تو اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اتنا کر لینا حلال تو ہے اس میں کوئی حریصی بات نہیں ہے ایک پرندہ جو کہ زیادہ تار سمندر کے ساحل پر پایا جاتا ہے مچھلی کا شکار کرتا ہے کوئی ایک پرندہ ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے اسے بگلا کہتے ہیں انگلیش کی کتاب میں ایک کہانی ہے اس کہانی میں اسی پرندے کا ذکر ہے جسے دی منٹ پولائٹ کہا جاتا ہے سوار یہ ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال جواب توش پہ ہے جمعہ سے خطبہ کے دوران آخر میں امام خطبہ دیتے ہوئے دعا کرتا ہے اور سننے والا جواب میں آمین بھی کہتے ہیں اور ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں کیا ایسا کرنا دوست ہے ہاتھ بلند کرنے کا تو کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے باقی ہے کہ امام کی دعا پر آمین کہنا یہ تو مذکور ہے اگر سے دوسرے موقع پر مذکور ہے لیکن امام کی دعا پر آمین کہنا یہ مذکور ہے یہ شخص سعودیہ میں نوکری کرتا اور سعودیہ میں شادی بھی کی ہوئی ہے دوسری بیوی اپنے ملک میں رہتی یہ شخص دو سال کے بعد ملک جاتا اور چھ ماہ کے بعد واپس آ جاتا دوسری بیوی کے ساتھ رہتا کیا یہ جائز ہے اس میں تو حق تلفی ہے بیوی کی دو کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام علیکم جو حاجی بغیر احام سے جدہ سے مکہ چلا جائے اور احرام مکہ مکہ مکرمہ سے پاندے کیا اوپر دم ہے قرآن و حدیث کے روشن میں جواب جی ہاں ایسے آدمی کو دم دینا ہے اور قصدن ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے میکہات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے بغیر احرام کے اسلام علیکم صدل کے بارے میں تحصیل سے بتائیں اور یہ شماغ نٹکانی کو بھی صدل کہتے ہیں قرآن و حدیث سے روشن کی ڈالی ہے دیکھئے لغات میں یا حدیث کی شروع میں جو بات ذکر کی گئی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کپڑا آگر لٹکایا جائے سر کے اوپر ڈال کر کے دائیں بائیں تو یہ صدل کے اندر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو شماغ ہے اس کو جو لٹکاتے ہیں یہ بھی اس صدل کے اندر آ جائے گا السلام علیکم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے مردہ بچے کی نمازی جنادہ کا کیا حکم پڑھتے ہیں اگر پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مردہ ہو چکا ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد زندگی کوئی علامت نہیں دکھی گئی تو عام ایمہ کا قول یہی ہے اور حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ اس کی نمازی جنادہ نہیں پڑھ جائے گی اور پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی علامت موجود ہوئی جیسے کہ رویہ جیخہ یا حرکت کی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا تو اس کی نمازی جنادہ پڑھی جائے گی بعض علماء نے اس کے اندر تھوڑی سی اور توسو کی ہے اور کہا ہے کہ چار مہینے کے بعد بچے کے اندر روح فکی جاتی ہے اور روما کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو اگر اتنی مدد اس پر گزر چکی ہے کہ اس میں روح فکی جا چکی تھی تو چاہے وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو دونوں صورتوں میں اس پر نماز جنادہ پڑھی جائے یہ بعض ورما کا قول ہے لیکن عیمہ کا یہ قول نہیں ہے اسی حساب سے وراثت کو بھی کہتے ہیں اگر وہ زندہ پیدا ہویا تو وراثت میں اس کو شامل کیا جائے گا اور نہیں پیدا ہوا تو نہیں شامل کیا جائے گا مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ جو پہلا درست دیتے ہیں کیا وہ درست شیعہ کے مطلق تھا ایک شریعہ تو ملوکیت اس کتاب کے میں کچھ ہے پہلا درست دیتے ہیں کیا مطلق جو پہلا درست دیئے ہیں کیا وہ درست شیعہ کے مطلق تھے اب یہ تو پتھا ہی نہیں انہوں نے پہلا درست کیا دیا ہے اس لیے یہ کیسا کہا جائے کہ شیعہ کے متعلق تھا ہے نہیں تھا باقی شریعہ کے بارے میں وہ نماز نرم گوشہ رکھتے تھے ایک تو خلافت تا ملوکیت جو ہے لکھی ہے اس میں شیعوں کے موقع کی پوری پوری تائید کی ہے اور حتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پکا مجرم بنا کر کھڑا کیا ہے دوسرے یہ کی جب وہ پاکستان تشریف لے گئے ہندوستان پاکستان تخصیم ہونے کے بعد تو ملتان کا امیر جماعت اسلامی شیعہ تھا یعنی ایک زمانے میں ملتان کا جماعت اسلامی کا امیر شیعہ گوبرائے گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بہت زیادہ نلم گوشہ ہے اور اس کے بعد جب خمینی آیا تو اس کے ساتھ بھی مبارک بات کی کا تبادلہ ہوا اور تائید کا تبادلہ ہوا اررحیق المختوم صفحہ نمبر پانس و ستامن میں سرائع اور وفود پتہ مکہ کے بعد حضر خالب بن مرید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرہ کے ان احرام کیلئے پھیجا یہ عورت کون تھی ذرا تفسیر سے بیان کر دیجئے جزاکم اللہ خیر یہ عورت نہیں تھی اس کو دیوی کہتے تھے ہاں ہندوستان میں جس طریقے سے دیوی کہتے ہیں اسی طریقے سے اس کو دیوی مانتے تھے اور مکاری جو کرتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی مکاری چلتی ہے کسی عورت کو بٹھا دیں گے ذرا پردے میں آڑ کے اندر اور کہیں گے دیکھو یہ دیوی بیٹھی ہوئی ہے اس طریقے سے ان لوگوں نے کسی کالی سی عورت کو بنا رکھا تھا اور اسی کو دیوی قرار دیتے تھے اور اسی کی طرف نو کو چھکاتے رہتے تھے السلام علیکم ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفسیر سے اور تحقیقی انداز میں سارے واقعات بیان کیے ہیں جزاکم اللہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم کو بیسی یہ زندہ امت کے کیا سبق ملتا ہے براہ میرمانی تفسیر سے بیان کریں سیف الاسلام فارغ کی ان واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ سادش کا تروادہ کبھی بند نہیں ہوا ہے اور دشمنوں کی جو سادش ہے یا منافقوں جو سادش ہے وہ بڑے بڑے خطرے پیدا کرتی رہتی ہے حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے مصرح احمد کے اندر اور دوسری جگہوں پر کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ان سے کچھ دیر تک گفتگو کی اس کے بعد وہ چلے گئے پھر حضرت عمر عثمان ان سے کچھ دیر تک گفتگو کی وہ بھی چلے گئے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آپ نے بہت لمبی گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قمیس پہنائے اور منافقین تم سے وہ قمیس چھیننا چاہیں تو تم اس کو نہ چھوڑ رہا ہے منافقین یہ چاہیں کہ تم سے وہ قمیس لے لیں تو وہ قمیس نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے تشریف لے گئے اور ان کا چہرہ متغیر تھا بدلہ ہوا تھا تو یہ جو منافقین تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا انہوں نے اس طرح کی سادش کی کہ پورا عالم اسلام کو اس وقت تقریباً انہوں نے تلپٹ کر دیا اور ایسی تفریق ہوئی امت کے اندر جس کا آج تک کوئی مداواہ نہیں ہو سکا ہے اس لیے ان واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سادشی گروہ سے ہمیشہ خوشیہ رہنا چاہیے اور ان پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے اور ممکن ہو تو ان کو کچل بھی دینا چاہیے تاکہ وہ امت کو زیادہ تباہ نہ کر سکیں السلام علیکم جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے اس میں لشکر کی کمان یزید نے کی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یزید کو بچہ تھا بچہ نہیں تھا بچے کا باپ تھا قیامت کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ جمعہ والے دن آئے گی اور محرم کی دستریک ہوگی اور حدیث کا حوالہ دیا کیا یہ حدیث صحیح ہے جی ہاں حدیث صحیح ہے اس کا حوالہ مجھ کو یاد نہیں ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر ہے محرم یہ حدیث گزری ہے نگاہ سے زہر کی چار رکت سنت فرض ہے زہر کی چار رکت سنت فرض سے پہلے کی ایک سلام کے ساتھ پڑی جائے پڑی جائے یا دو رکت دو دو رکت کر کے پڑھنی جائے دیکھیں جب چار رکت کہا جاتا ہے تو اس سے ایک ہی سلام سے نماز سمجھی جاتی ہے اور جب دو دو رکت ہوتی ہے تو اس کو دو رکت والی کہا جاتا ہے رکت ہیں رکت ہیں ان کا لفظہ آتا ہے اس لئے اس سے عام طریقے سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ چار رکت ایک سلام سے کی جائے لیکن کوئی ایک سلام سے کرے یا دو سلام سے کرے دونوں درست ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کون بلتے ہیں بولنے دیجئے ایک روایت میں آتا ہے صلات اللہ علیہ و نہار مسنا مسنا امام نسائی نے کہا کہ انہار کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے وہ مہرابی کا اس لئے صحیح ہے کہ صلات اللہ علیہ و نسنا مسنا رات کی نماز دو دو رکت ہے دو بر السلام سے کیا مراد ہے نید اللہ معنی اللہ ذکر کا و شکر کا اکسنے بات ہوگا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے بات دو بر السلام جب بولا گیا ہے تو کبھی تو نماز کا آخری حصہ جو سلام سے پہلے ہے اس کو کہا گیا ہے اور کبھی نماز ختم ہو جانے کے بعد سلام پھیل لینے کے بعد جو وقت ہے اس کو کہا گیا ہے اللہ معنی اللہ تعالیٰ و شکر کی یہ دعا جو ہے یہ سلام کے بعد کی ہے حسن و حسین ایک جگہ شہید ہو گئے ہیں نہیں بھئی حتی حسنت اللہ تعالیٰ تو طبی موت ان کو ہوئی ہے مدینہ گندر ان کا انتقال ہوا ہے سگرٹ اور نسوار کھانے کے بذور ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اردو نیوز میں کاری عبدالواز صاحب نے کہا ہے کہ سگرٹ پینے سے اردو نہیں ٹورتا نماز ہو جاتی ہے حدیث کے روشنی میں جواب اچھا حدث حسن حسین کے تعلق سے ایک بات اور یاد آئی کہ یہ لوگ اہل بیعت پر کتنا اکرام کرتے تھے حضرت حسن نے جب امیر معاویہ سے مرسالت کر لی اور وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کے ماننے والوں میں سے ایک نجا کر کے ان کی ران میں نیزہ مارا اور ران میں نیزہ مارا تو اس کے اثر سے تقریباً ایک مہینے تک حسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے تو یہ نہیں تھا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو تسلیم کرو بلکہ یہ تھا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اس کو مارو اور ہم جس رات سے پہلے چلنا چاہتے ہیں اس پر چلو اس کے بعد کیا ہے سگریٹ اور نسوار کھانے دور پور جاتا ہے بھئی سگریٹ کو سعودی علماء نے بڑے تلائے سے حرام قرار دیا ہے اس لئے داہر بات ہے کہ اس سے شرعی اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو جو شرعی کام اس نے کیا ہے وہ برقرار نہیں رہنا چاہیے نسوار بھی اسی طریقے سے ہیں لیکن ہندوستان پاکستان کے علماء اس کو مکروح قرار دیتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اور اس لئے وضو بھی ٹوٹنے کے خائل نہیں ہیں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو امیر معابیہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین چون تسلیم نہیں کیا اس لئے کہ وہ دوستوں کے ہاتھ میں بے قابو تھے دوستوں کے ہاتھ میں وہ اس طریقے سے گرفت میں تھے کہ بے قابو تھے اور جن لوگوں نے اپنی گرفت میں ان کو لے رکھا تھا وہ سادشی تھے اور امت کے دشمن تھے اس لئے ان کے نام پر تصرفات ہو رہے تھے تو اس طرح کہ اگر حکومت چلنے دی جائے تو بڑے بڑے فسادات پیدا ہو گئے کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز اور درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ جگہ کسی کے گھر پر تو مشک بادا ہوا تھا لٹکا ہوا تھا پانی تھنڈا کرنے کے لئے یہ صورت اختیار کرتے ہیں تو آپ نے اس کا موں کھول کر کے پیا کھڑے کھڑے پانی اس لئے کھڑے ہو کر پانی پینے درست ہے اور علماء نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو درست اس واقعے سے بھی قرار دیا ہے کہ آپ زمزم کا پانی پینے کے لئے آئے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی پانی لیا اور کھڑے کھڑے پیا اس لئے نہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینے چاہیے بلکہ جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی اس لئے بیٹھے پہ غیر پانی پی گیا اس سے لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینے بھی درست ہے جہاد کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے کچھ فرد عائن قرار دیتے ہیں کچھ فرد قفایہ فرد عائن کی صورت میں اور فرد قفایہ کی صورت میں فرد عائن اس وقت ہوتا ہے جبکہ دشمن آپ کے علاقے پر گھوس آئے اور اس کا دفاع ضروری ہو جائے اور حاکم کی طرف سے نفیر عام کی جہاد کے لئے نکلو تو اس وقت ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے اور فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت اتنا ضروری ہے کہ اگر عورت کے اندر جہاد کی طاقت ہے تو شہر سے اجاد لیے بغیر جہاد میں چلی ہے اور کفایہ کفایہ اس ہوتا ہے جبکہ ایک جماعت جہاد کے لئے کافی ہو اور دشمن کو شکست دینے کے لئے کافی ہو ہر انسان کا نکلنا ضروری نہ ہو اور نفیر عام بھی نہ ہو حاکم کی طرف سے ہر آدمی کو آواز بھی نہ دی گئی ہو تو ایسی صورت میں اتنی بڑی جماعت ہونی چاہیے جو کہ دشمن کو ہٹا سکے اس سے لڑ سکے اس کے بعد باقی لوگوں پر واجب نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کا تعاون جو ہے اس میں ہونا ضروری ہے مسجد الاخرام کی تحییت کیا ہے کیا عام مسجدوں کی طرح تحییت المسجد ادا کی جائے گی یا تواف کیا ہے علماء اور فقہ نے توافی کو مسجد الاخرام کا تحییت اقرار کیا ہے سخت بارش کے اوقات میں ازان کیلئے جو الفاظ ملتے ہیں عورتوں کیلئے نہیں ہے اس لئے کہ عورتیں جاتی ہیں تو آخرت کو یاد کرنے کے وجہ ہے اپنے مرضے کو یاد کرنے لگتی ہیں اور اسی پر رونے لگتی ہیں جیعید نہیں ہے عورتوں نہیں ممانت چونکی ہے اس لئے ان کو نہیں جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیت آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں مقیم بھی نماز پوری پڑھے گا صرف مسافر کے لئے رفست ہے یا جتکی و سفر کے حکم میں ہے رفست ہے السلام علیکم امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخی قطاع بدایا و نہایا میں لکھایا کہ امیرِ جزید رحمت اللہ علیہ کے حکومت بار تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہو چکا تھا آپ کے ہاتھ پر تین سو تیرہ صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری کی نماز جنازہ بھی حضرت یزید رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی تھی کیا یہ سب صحیح ہے فارغ نہیں واقعہ ترتیب دی ہیں لوگوں نے یہ تو ظاہر ہے کہ یزید کی بیعت تقریباً سارے لوگ جو موجود تھے اس زمانے میں صحابہ اکرام میں سے انہوں نے اس کی بیعت کر لی تھی تسلیم کر لیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ مکہ چلے گئے تھے اور حضرت ابن عباس یہ بھی مکہ اور تاہم میں تھے حضرت حسن حضرت حسین جو ہے یہ بھی مکہ چلے گئے تھے ان لوگوں نے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی تھی اور بیعت نہیں کی تھی سوال جنر یا جہنم کا فیصلہ جب روز قیامت ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو جنر یا جہنم میں دیکھا یعنی میراج عثمان بات کر گیا اصل میں جو واقعات پیش آ چکے ہوتے ہیں کبھی اس کی مثال پیش کی آتی ہے یا جو واقعات آئندہ پیش آنے والے رہتے ہیں کبھی ان کی مثال پیش کی آتی ہے تو جن لوگوں کو جنت یا جہنم میں دیکھا ہے جو آئندہ چل کر جانے والے ہیں ان کی مثال پہلے سے دکھا دی گئی ہے اسی طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی ایک حیعت دکھا دی گئی یعنی موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھا کرتے تھے اس حالت کو دکھا دیا گیا ہے آج کے لئے اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے ٹیلی ویزن پر کوئی منظر پیش کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقتا وہ قیفیت ہے بلکہ کبھی وہ معاملہ پیش آیا تھا اس کو ٹیلی ویزن پر دکھا دیا گیا ہے اس حالت کا مطلب کچھ لوگ یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ جنت والے ہیں اور نوز بلک کچھ آگ والے ہیں اس حالت کی وضاحت فرمائے یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو جسوں میں تقسیم کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ کسی طرح سے علایت ہم خرر بریہ ہیں ایک تو خرر بریہ ہیں اور ایک شرر بریہ ہیں تو شرر بریہ اصحاب النار ہیں اور خرر بریہ اصحاب جنت ہیں شاید صاحب السلام علیکم عبداللہ بن سباق کون تھا اس کے بارے میں تفسیر سے بیان کریں جزاق منطقہ یہ یمن کا یہودی تھا جو بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور حلت علیٰ ذی اللہ تعالیٰ کے ممبر کے پائے کے پاس بیٹھتا تھا اور ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افواہ پھیلاتا تھا انہوں کو غلط تقیدے بلگتا تھا کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے اور جب حلت علیٰ ذی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم اقواہ اور اس کو پکڑنا چاہا تو کہیں دور بھاگ گیا اس وقت جو سید ہیں وہ اپنے آپ کو آلِ رسول کہتے ہیں اس کی حقیقت بیان کرنا جزاق منطقہ بہت سارے نصب نامیں ہیں جو ملتے رہی ہیں بہرحال ہندوستان پاکستان میں جتنی برادریاں بنی ہیں وہ برادریاں اپنے آپ کو جس طرح منصوب کرتی ہیں وہ نسبت مستند نہیں ہے قابل اعتماد نہیں ہے کوئی صدیقی کہتا ہے کوئی پاروقی کہتا ہے اور اس طرح سے بہت ساری برادریاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم فلاں کے نصب سے ہیں فلاں کے نصب سے ہیں حالانکہ اس نصب کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے السلام علیکم بعض لوگ داست دین کے پورے روزے رکھتے ہیں ان کے مطلق کیا ہوگا یعنی محرم میں یہ محرم کی رکھ سکتے ہیں اس لئے کہ افضل سیام اسی مہینے کا روزہ قرار دیا گیا ہے ماں بچے کو دودھ کتنی عمر تک پلا سکتی کیا نماز پڑھنے سے پہلے نہیں اس طرح نہ لازم ماں دودھ پلایا گیا دو برس تک فارمجید کے دردی حکمہ ہے اور نماز کے لئے نیت ضروری ہے نیت تو سارے کاموں کے لئے ضروری ہے انما العمال وبالنیار عمال نیت پر ہیں زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی ہے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے بختے ہیں یہ کہا لیجئے یہ نیت پڑھتے ہیں حج کی نیت بھی دل سے کی جاتی ہے حج میں چونکہ پکارا گیا ہے اس لئے لبائک کا جاتا ہے باقی حسینیت دل کے اندر ہوتی ہے زبان سے آپ اس پکار کا جواب کیجئے لبائک کہتے ہیں پکار کا جواب ہے کہ ایک شخص کی ایک لڑکی کے ساتھ منگلی ہو جاتی ہے بعد میں وہ لڑکا لڑکی کے گھار آتا جاتا ہے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مطلب خراب ہو جاتے ہیں لڑکی کو حمل ہو جاتا ہے اور بعد میں شاتی ہوتی ہے یعنی نکاح ہو جاتا ہے کیا وہ نکاح جاید؟ نکاح کے بارے میں اختلاف ہے امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے احناف کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے برحال اس میں اختلاف ہے السلام علیکم کچھ ہے عاشق لوگ مدینہ شریف کی خارجگوں کو عقیدت سے چونتے ہیں کہ شاہ بندر اس جگہ آپ شاہ بندر اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک لگے ہیں اور یہ ان کے بات کی بات نہیں اس کے بارے میں روج نیٹ آتی ہے شاہ بندر بندر کچھ عاشق لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں کس طرح کے عاشق ہوتے ہیں اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاتے ہیں کبھی اپنی ماں بہن کے بھی عاشق بنتے ہیں یعنی جو لفظ اپنے قرابت داروں کے ساتھ استعمال کرنا کسی کو گوارہ نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں استعمال کھلتے ہیں یہ عاشق نہیں بلکہ فاسد لوگ ہیں بیوڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی اس قسم کی بات جو ظاہر کرتے ہیں وہ ایک طرح کا فساد ہے جو ظاہر کرتے ہیں اور باقی یہ کہ کسی جگہ کو چومنا کہ شاید یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقدم لگا ہو یہ تو محض خرافات ہیں صحابے کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آپ کے بعد بھی تھے وہ لوگ تو کسی جگہ کو چھونتے نہیں تھے اور وہ لوگ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور جتنی محبت رکھتے تھے بات بانوں کے اندر وہ بات نہیں ہے توافہ ودا کے اہل مقات پر فرد ہے کے نہیں توافہ ودا ہر ایک پر ہے جو بھی حس کیلے جاتا ہے اہل مقات اور غر مقات قسم کوئی بسرہ نہیں ہے مکہ والوں کے لئے تو نہیں ہے توافہ ودا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل جتہ پر بھی نہیں توافہ ودا ہوا نہیں اہل جتہ تو مقات چلے آتے ہیں نمازی کے آگے سترہ نہ ہو تو اس کے آگے کتنی جگہ چھوڑ کر گزریں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے بس یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو رحمت اس کا مواجہہ کرتی ہے یعنی اس کے روبرو ہوتی ہے تو کم از کم یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ آدمی نماز میں اپنے سجدگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو سجدگاہ کی طرف دیکھنے سے نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اس کو اس مواجہہ کے حدود میں سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے ہٹ کر کے آدمی جائے تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے السلام علیکم خلاف تعالی من حاج النبوہ کے بارے میں آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دیں گے تحقیق انداز میں بتائیں جزاکم اللہ کا سلام علیکم یہ تو ایک ضروری چیز ہے اس کے بارے میں پیغام دینا کیا یہ امت کا ایک فرض ہے کہ وہ خلاف تعالی من حاج النبوہ قائم کرے اور اس طرح سے منتشر ہو کر کہنے رہے اب اگر امت اس کام کو انجام نہیں دیتی ہے معذور ہے تو اپنے کو معذور کے دائرے میں رکھے اور اگر بے خیال ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک فرض سے یہ حلت ہے لہذا غفلت نہیں برتنی چاہیے بعض لوگ رفعہ اجدین کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں اور بغیر رفعہ اجدین کے نماز پڑھنے والوں کو انفی نماز کا تانہ دیا جاتا ہے کیا امام ابنیفہ سنت کے خلاف نماز پڑھا کرتے تھے سنت کے خلاف تھے یا نہیں تھے یہ مسئلات جانے دیئے سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ اجدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کیا حید والی عورت قرآن کو بغیر کسی رمال یہ کپڑے کے چھو سکتی ہے قرآن حدیث کے دلیل سے واضح ہے لا يمسوی للمتخرون جو آیت ہے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حائزہ کو یا جنبی کو قرآن مجید نہیں شونا چاہیے ملکی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر وضو آدمی کو قرآن مجید نہیں شونا چاہیے اس لئے کی متحرین نہیں ہے بھائی وہ بھی پرہیس کرے پڑھ بھی نہیں سکتے اسی لئے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی پڑھنے والی عورت ہے یا پڑھانے والی ہے تو وہ کٹ کٹ کر کے آیت پڑھے یعنی پوری آیت ایک متحرین نہیں پڑھے اس کے ایک ایک دو لفظ جائے ہیں وہ پڑھ کر 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 پھر پڑھے ہواتین کو کٹنگ کرنا جائز ہے جنہیں یا جوڑا بغیرہ بنا سکتے ہیں ہاں صاحب کٹنگ کر سکتے ہیں شادی بیعہ کی مووی بنانا کیا تھا یہ ایک چیز تھڑی ہے شادی بیعہ کیا چیز شادی بیعہ کی مووی وہ جو ویڈیو فلم بناتے ہیں ویڈیو فلم درست نہیں ہے شادی بیعہ پہ